الیکشن دوہزار چوبیس میں جانورل نشیستوں پر تین سو بارہ خواتین بھی میدان میں ہیں سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے ٹیکٹس چاری کیے گزشتہ الیکشن میں ایک سو تیراسی خواتین نے حصہ لیا جن میں آٹھ کو کامیابی حاصل ہوئی پنجاب میں دو انتخابی حلقے ایسے ہیں جو ہاں خواتین مدد مقابل ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں الیکشن دوہزار چوبیس میں تین سو بارہ جانورل نشیستوں پر خواتین میدان میں اترائیں دوہزار اٹھارہ میں ایک سو تیراسی خواتین اتریں جن میں سے صرف آٹھ امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی آلیا انتخابات میں پاکستان تین کے انسان نے جانورل نشیستوں پر پتیس خواتین کو ٹیکٹس چاری کیے جبکہ پاکستان مسلم لگنون نے سولہ خواتین کو میدان میں اترائے جن میں چیف آرگنائزر مریم نواز شریف بھی شامل ہیں پیپلز پارٹی نے دس شماعت اسلامی نے ساتھ ایم کیو ایم تین جے ایو آئی نے دو جبکہ اس سے کام پاکستان پارٹی جی ڈی اے اور عوامی نیشنل پارٹی کی ایک ایک امیدوار سامنے آئی ہیں پاکستان بھر میں اکثر حلقوں میں خواتین کا مقابلہ مرد امیدواروں سے ہے تاہم پنجاب کے قومی اور ایک صوبائی اسمبلے کے نشیست سیسی ہے جہاں خواتین کے درمیان مقابلہ ہے اینے سرسٹھ حافظہ بعد سے پاکستان مسلم لگنون کی سائرہ افضل تارڑ اور تحریک انصاف کی امیدوار سائرہ افضل تارڑ سابق سردر رفیق تارڑ کی بہو اور افضل حسین تارڑ کی بیٹی ہیں پی ٹی آئی کے شاکت علی بھٹی نے اپنی بیٹی انیکہ مہدی حسن بھٹی کو میدان میں اتارا منڈی بہاودین کے صوبائی حلقے پی پی چالیس سے تحریک انصاف کی امیدوار زرناب شیر اور مسلم لگنون کی حمیدہ وحید الدین ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں زرناب شیر پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے تارک محمود ساہی کی اہلیاں ہیں